اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ حلقوں کی کامیابی کے بعد اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر سترہ پیش کیا جاتا ہے آج ہم قریش کی پارلیمنٹ داروں دہوں میں کا ذکر کریں گے جب مشرقین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیار ہو کر نکل گئے اور بالوچھے اور مالو دولت کو لات پہند کر عوث و خضرت کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کاہرام مچا غم و عالم کے لاؤں پھوٹ پڑے اور انہیں ایسے رنج و کلک ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اب ان کے سابقے نے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بہت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لئے چاہلے ہی تھا مشرقین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں کیسی عظمیت و استقامت اور کیسے جذبہ فضاکاری پایا جاتا ہے پھر عوث و خضرچ کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے اور ان دونوں قبائل کے اقلام صلاح و صفائی کے کیسی جذبات ہیں اور وہ کئی برس تک کہنا جنگی تلخیاں چکھنے کے بعد اب بہمی رنجو اور دعوت کو ختم کرنے پر کس قدر امادہ ہے انہیں اسی کا بھی احساس تاک کہ یمن سے شام تاک بیرہ عمر کے سائل سے ان کی جو تجارتی شہرہ گزرتی ہے اس شہرہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی امیت کے کسی قدر احساس اور نازت مقام پر واقع ہے درانہ حالکہ ملک شام سے سر مکہ والوں کی سالانہ تجارت ڈائی لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی اہل تاہب وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا درمدار اسی پر تھا کہ یہ راستہ پر امن رہے ان تفصیلات سے بہت خوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یسرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یسرب کے صفارہ انہیں کی صورت میں مکہ والوں کے لئے کتنے خطرات تھے چونکہ وہ شرکین کو اس کمبیر خطرے کا پورا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لئے چیلنج بن رہا تھا اسی لئے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنے شروع کیا اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بددار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھی مشرکین نے جب اس مقصد کے لئے بیعت اقبا کبرہ کے تقریبا ڈھائی وہین آباد اٹھائی سفر چودہ نبوی مطابق گیارہ ستمبر چھے سو بائیس یوم جمرات کو دن کے پہلے پہر مکہ کے پارلیمنٹ در اندوہا میں تاریخ کا سب سے بڑا خطرناک اجتماع مرقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نماندوں نے شرکت کی موضوع باعث ایک ایسا قطی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اس دعوت دعوت کے اسلامی دعوت کے علم بددار کا قصہ بر اجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے اس خطرناک کے اتمام کلیش کے نمائیں چرے یہ تھی ابو جہل بن عشان جبیر بن معتم تامی بن عدی اور حرص بن عامل شبیعہ بن ربیہ اطبہ بن ربیہ ربی صفیان بن حرب نصر بن حرص ابو البختری بن حشان زما بن اسود اور حکیم بن خزان نبیہ بن حجاج اور ممبہ بن حجاب امیہ بن حلف وقت مقربہ نمائندگان اور دارال دوہون پہنچے تو ابلیس بھی ایک چھے شیخ جلیل کی صورت عبادہ ہوڑے راستے رکے اور دروازے پر آن کھڑا ہوا لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں ابلیس نے کہا یہ اہل نجت کا ایک شیخ ہیں آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بائید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہ نہ مشہورہ سے بھی محرور نہ رکھے لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا پالی میں بیس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ظالمانہ قراردار پر اتفاق کرتے ہیں اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیچ کیا جانے شروع ہوئے اور دیر تک بیس جاری رہی اور پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص وہ اپنے درمیان سے نکال لیں اور اپنے شہر سے جلاوطن کر دیں پھر ہم اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یہ گنگت ہو جائے گی بغشیخ بخدی دیکھا نہیں خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی امدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کو دل جیت لیتا ہے خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اتمنان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کہ باتوں پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے اس کی بجائے کوئی اور تجویز سوچو عبال بخصری نے کہا اسے لوئے کی بیڑی میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو پھر اس انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مسلظہیرہ اور نابکہ وغیرہ کا ہو چکا ہے شیخ نجدی نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں واللہ اگر تم لوگ نے اس قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بندہ دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بہید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دعویٰ بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے پھر اسی کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوک کر لے یہ مناسب رائے نہیں کوئی اور تجویر سوچو یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویر پیش کی گئی جس سے تمام ممران نے اتفاق کیا اسے پیش کرنے والے مکہ کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر پہنچ نہیں پہنچے لوگوں نے کہا ابو لوکم وہ کیا ہے ابو جہل نے کہا میری رائے ہے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط سامنسل اور بان کا جوان منتخب کر لیں پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں اس کے بعد سب کے سابقے اس شخص کا رکھ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار کا بار کریں کل قطر کریں جیسا ایک ہی آدمی میں تلوار ماری ہو جو میں اس شخص سے رہ مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور ابنو عبد المناف سارے قبولوں سے جنگ نہ کر سکیں گے لہذا دیت خون باہر دین پہ راضی ہو جائے گا اور ہم دیت ادا کر دیں گے شیخ نجدی نے کہا بات یہ ہے نہیں جو اس جوان نے کہی اگر کوئی تجویز اور رائی ہو سکتی ہے تو یہی ہے باقی سب ہچ اس کے بعد بارلیمنٹ مکہ نے اس کو جرمانہ کرنا دار پر اتفاہ کر لیا وہ محمد بران اس عظم محسم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے اور اس قراردار پر عمل فور کرنے کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادر حجرت کی تیاریاں فرما رہے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی مجرمانہ قراردار تاہہ ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب بے تبارک تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قراردار کی ساجے سے اگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دیئے اور یہ کہتے ہوئے عجرت کے وقت کا تہین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر آپ تک گزار گزارا کرتے تھے اس اطلاع کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپیر کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی تاں کہ ان کے ساتھ حجرت کے سارے پرگرام اور مرحلہ تحف رمائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپیر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لہ رہے ہیں یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں نایا کرتے تھے ابو بکر نے کہا میرے ماں باپا پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کسی اہم عاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اجازت طلب کی آپ کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے پہ ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا تمہارے پاس جو ان لوگ ہیں انہیں ہٹا دو ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا بس آپ کے اہل خانہ ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے باپ فدہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے آپ ماں باپ آپ پر فدہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جرت کا پرگرام تہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپت تشریف لائے اور رات کی آمند کا انتظار کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کا گھراہ ادھر قریش کرتے ہیں ادھر قریش کے اکابرین مجرمین نے اپنا سارا دل مکہ کی پارلیمان داران دوہوں کے پہ کی پہلے پہن کی تیہ کردہ قدار دعاق کے نفاظ کی تیاری میں گزارا اور اس مقصد کے لئے ان اکابرین مجرمین میں سے گیارہ سردار منتخاب کی جن کے نام یہ ہیں ابو جہل بن احشان حکم بن آس اقبہ بن ابی محید نصر بن حارس امیہ بن حلف زما بن الاسود تو عیمہ بن ادی ابو لاحب ابی بن حلف نبی بن الحجاد اور اس کا بہن ممبا بن الحجاد ابن اساقہ بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریخ ہو گئی تو یہ لوگ قاد لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے ان لوگوں کا پورا وسوق اور پختہ اجگین تھا کہ ان کی یہ ناظرکشہ ناپاک صاحب کامیاب ہو کر رہے گی یہاں تک کہ مجھے انہیں بڑے متقبرانہ اور پرغرور انداز میں مزاق اور استعزا کرتے ہوئے اپنے گھر قرار ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پہلوی کرو گے تو عرب و عجم کے باشاہ بن جاؤ گے پھر مننے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لئے ان اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر زبا کے واقعات پیش آئیں گے پھر تم مننے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لئے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے بہرحال اس سازج کے نفاظ کے لئے عادی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا اس لئے یہ لوگ جا کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقرر کے منتظر تھے لیکن اللہ اپنے اپنے کام پر غالب ہے حصی کے ہاتھ میں اسمانوں اور زمین کی بشا بادشاہیت ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے جسیں بچانا چاہے کوئی اس کا بال بھینکا نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا چنانچہ اللہ تعالی نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے زہل کی آیات کریمہ میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے ترجمہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف صحیح کر رہے تھے تاں کہ تمہیں قتل کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کر دیں اور وہ لوگ دعو چر رہے تھے اور اللہ بھی دعو چر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر دعو والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاز کے انتہائی تیاری کے باوجود فاش نکامی سے دو چار ہونے ہوئے چنانچہ اور اسی ناظر ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پا لیٹ جاؤ اور میری یہ سب خضری چادر اوڑ کر سو رہے ہیں سو رہو تم ان کے ہاتھوں کوئی گریس نہیں پوچھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑ کر سویا کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے مشرقین کی صفحے چیر دی اور ایک مٹھی سنگریزے واری مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈال لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے اس وقت آپ یہ آئی تلاوت فرما رہے تھی جس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے اسی موقع پر کوئی بھی مشرق باقی نہیں بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کے ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات میں یمن کا رکی اور چند میر پر واقعہ سو سورنامی پہاڑ کے ایک گھر میں جا پہنچے ادھر محاصرین وقت سفرہ کا انتظار کر رہے تھے لیکن اسی سے ذرہ پہلے انہیں اپنے نکامی و نامرادی کا علم ہو گیا ہوا یہ کہ ان کے پاس اگر مطلق شکس آیا اور انہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا آپ لوگ نہ کام و نامراد ہوئے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ آپ لوگوں کے پاس سے گزریں اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو کر گئے انہوں نے کہا آبا خدا ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے لیکن پھر دروازے کے دراز سے جھان کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ذر آئے کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں ان کے اوپر کی چادر موجود ہے چلانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ٹٹے رہے ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بستر سے اٹھے تو مشرقین کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر حضرت علیہ وسلم گھر سے گھر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستائی سفر چودہ نبو وقت مطابق سولہ تیرہ ستمبر چھے سو بائیس اس وقت درمینی رات اپنے مقام سے نکل کر جانو مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر تشریف لائے تھے اور وہاں سے پچھوارے کی ایک اڑکی سے نکل کر دونوں حضرت نے باہر کی راہ نہیں تھی تاں کہ مکہ سے جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکلیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ قریش پوری جانو شانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جیسے راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کی روح پر جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل ہڑت تھا یعنی جمع جانے والا راستہ جو مکہ کی جروع میں واقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی پانچ میل کا فاصلہ تیکیا اور اس پہاڑ کے دامن میں جا پہنچیں جو سور کے نام سے محروف ہے یہ نہایت بلند پر پیچ اور مشکل چڑائی والا پہاڑ ہے یہاں پتھر بھی بے کسرت ہے اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشان قدم چھپانے کے لئے پنجوں کے بل چر رہے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گیا اور بہرحال وجود وجہ جو بھی رہی جو حضرت وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نہیں پہاڑ کے دھمن پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دھوٹتے ہوئے پہاڑ کے چھوٹی پر ایک گھار کے پاس جا پہنچے جو تعریف میں گھار سور کے نام سے مشہور ہے ابھی ہم گھار میں گھار کے پاس پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا کہ خدا کے لئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مجھے اس سے ساپ کا پیش آئے گا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا اندر گیا اور گھار کو صاف کیا ایک جانب چند سو راکھ تھے جنہیں اپنا تحمد پاڑ کر بند کیا لیکن دو سراغ باقی بچ رہے حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیا اور پھر سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگوش میں سر رکھ کر سو گئے خودر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے دس لیا مگر اس دس سے در سے ہیلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں لیکن ان کیانسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے پر طبق پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا ارز کی کہ میرے مام باپ آپ پر قرآن بہن مجھے کسی چیز نے دس لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے لہاب دن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی یہاں دونوں ازاد نے تین راتیں یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزارے اور اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سبزادی عبداللہ سبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیانہ کہ وہ گہری سوج بوجھ کے مالک سخن سہم نوجوان تھے سہر کی تاریکی میں ان کے دونوں دونوں ازرات کے پاس چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری ہے پھر آپ دونوں کے خلافات کی جو کوئی بات سنتے ہیں اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی کیری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کا گھار میں پہنچ جاتے عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ کے غلام عمر بن فہیرہ بکریاں چلاتے رہتے اور جب رات کا یہ قصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اس طرح دونوں ازرات رات کو سودا ہو کر دو پی لیتے اور پھر صبح تر کے یہ عمر بن فہیرہ بکریاں آنک کا چلے چل دیتے ہو تینوں رات انہوں نے یہ کیا اور مزید یہ کہ عمر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن حبی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے انہوں کے مکہ جانے کے بعد انہوں نے نشانات کنم پر بکریاں ہکتے تھے تاں کے نشانات بڑھ جائیں ادھر کریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقین طور پر ملوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے چکے ہیں تو ان پر گویا جنون تاری ہو گیا انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتارا آپ کو گسید کر خن کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیرے حراست رکھ کر ممکن ہے کہ ان دونوں کی خبر لگ جائے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکایا حضرت اسمہ بنت ابو بکر برام دوئی اور ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں انہوں نے کہا با خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں اس پر کمبخت خبیص ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رکسار پر اس زور کا تپڑ مارا ان کے کام کی بالی گر گئی اس کے بعد قریش نے ایک ہنکامی اجلاس کر کے یہ تیع کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکن مسائل کام میں لائے جائے چنانچہ مکہ سے نکلے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمد جوار ہونا وہ نہائیت کڑا مسلح پہرہ بٹھا دیا گیا اس طرح یہ اعلان ہن بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوکو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اس سے ہر ایک کے بدر سو گھونٹوں کا گران قدر انام دیا جائے گا اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے نشانات قدموں کے مہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پاڑوں وادیوں نشبوں فراز میں ہر طرف پکر گئے لیکن نتیجہ اور آسل کچھ نہ رہا تلاش کرنے والے گھار کے دھانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غلب ہے چنانچہ صحیح مخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا سار اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی شک مائز اپنی نگاہ نیچے کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموش رہو ہم دو ہیں جس کا تیسرا اللہ ہے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں مازون کا یا ابو بکر ما سینہ اللہ سالس ہو اللہ سالس ہو ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک موجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف مشرف فرمایا تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمائن اور اس کے درمائن چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی راہ نہیں جست جو کی آگ بوجھ گئی تلاش کی تنگو ترک رک گئی اور تین روز کے مسلسل میں نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سر پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لئے نکلنے کا حضر فرمایا اور عبداللہ بن عرقیت لیسی سے جو سرائی اور بیابانی راستوں کمائے تھا پہلے ہی سے عجرت پر مدینہ پچانے کا معاملہ تیہ ہو چکا تھا یہ شخص ابھی قریش شیخ الدین پڑتا لیکن قابل اتمنان تھا اس لئے سواریوں اس کے حالے کر دی گئیں اور تیہ ہوا تھا کہ تین راستے گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریہ لے کر گھارے سور پہنچ جائے گیا چنانچہ جب وہ دو شمعہ کی رات آئی جو ربیو الاول سنِ حجری کی چاند رات تھی مطابق سونہ ستمبر چھے سو بائی تو عبداللہ بن عرقیت سواریہ لے کر آ گیا اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت افضل تری اونٹھلی پیش کرتی ہو گزارش کی کہ آپ میرے اور ان دو سواریہ میں سے ایک قبول فرمالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتن لوگا قدر اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیادہ سفر لے کر آئی مگر اس میں لٹکانے والا بندن لگانا بھول گئی جب روانگی کا وقت آیا تو رضی اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندن ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا پٹکا کمر بند کھولا اور دو اسمیں چاہ کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں بندیا اس وجہ سے ان کا لقب ذات اللہ تعقین پڑ گیا اس کے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کونچ فرمایا اور عمر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ساتھ تھے رہنمائے عبداللہ بن عرقید نے ساحل کا رفتہ اختیار کیا عرق سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے جمن کی رخ پر چلا اور جنوب کی سمت خوب دور تک چلا گیا پھر پچھم کی طرح موڑا اور سائل سمندہ کا رخ گیا پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ گیا جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرح موڑ گیا اور یہ اس راستہ سہل بیر عمر کے قریب ہی وقت تھا اس پر شازو ناظر ہی کوئی چلتا تھا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے میں جن وقامات سے گزرے ابن ساکھ نے ان کا تذکرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رہنم آیا آپ دونوں کو ارسال لے کر نکلا تو زرین وقہ سے لے چلا پھر شاہل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زہری افسان سے راستہ کٹتا پھر زرین امیس سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرارہ سے گزرا پھر سنیتات المرد سے پھر لقف سے پھر بیعبان لقف سے گزرا پھر مجاج کے بیان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاج سے موڑا موڑ سے گزرا پھر ظلم اور سمون کے موڑ کے نشیب میں چلا پھر زی کشری کی وادی میں داخل ہوا پھر جدا جدا کا رخ کیا پھر عجرت پہنچا اور اس کے بعد بیعبان فاہین کے اطراف کی وادی ہے دو سلم سے گزرا وہاں سے عبادہ اور اس کے بعد ساجہ کا رخ کیا پھر عرج میں اترا پھر رکوبہ کے دہانہ آج سنبال مہارہ میں چلا گیا یہاں تک کہ وادی رہ میں اترا اور اس کے بعد کواہ پہنچ گیا آئے اب راستے کی چند واقعات بھی سنتے چلیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آر سے نکل کا رات بھار اور دن میں دو پہر تک چلتے رہے جب ٹھیک دو پہر کا وقت ہو گیا راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چھٹان دکھائی دی اس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی پھر ہمیں اتر پڑے اور میں نے اپنے حاصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوشین بچا کر گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائے اور میں آپ کی گردو پیش کی دیکھوال کیے لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گیا اور میں آپ کی گردو پیش کی دیکھوال کے لیے نکلا چانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چروہ اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانم چلا آرہا وہ بھی اسی چٹان سے وہیں چاہتا جو ہم نے چاہا تھا میں نے اس سے کہا ہے جوان تم کس کیا آدمی ہوں اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا میں نے کہا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے کہا دیر دودھ سکتے ہو اس نے کہا ہاں اور ایک بکری پکڑی میں نے کہا ذراتان کو مٹی بال اور تُن کے صاف سے صاف کر لو پھر اس نے ایک کام میں تھوڑا سا دودھ دھویا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا میں نے اسے رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کے وضو کرنے کے لئے رکھا تھا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارانت ہوا کہ آپ کو بیدار کن چلا چاہاں جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا ودود پر پانی امڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا اس سے ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھی لیجئے آپ نے پھیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ کا وقت نہیں ہوں گوا میں نے کہا کیوں نہیں اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحوکر طریق تھی کہا یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے یعنی سوارے پار خضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور چونکہ ان پر پر بڑاپے کے اثار نہ ہوایا تھے اس لئے لوگوں کو توجہ نہیں کی توجہ نہیں انہیں کی طرف جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جوانے کے اثار غالب تھی اس لئے یہ آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے حساب کا بڑھتا تو وہ ابو بکر صدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے حضرت ابو بکر صدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا نتیجہ جواب دیتے فرماتے ہیں یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے اس سے سمینے والا سمینے کہ وہ یہی راستہ مراد رہے ہیں علانہ کہ وہ خیر کے راستہ مراد لیتی تھی اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر امی محتبد خزاہیہ کے خیمے سے ہوا ایک نمائع اور طوانہ خاتون تھی لاتوں میں کھٹنے ڈالے خیمے کے سین میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والا کوئی کھلاتی پلاتی رہتی آپ نے اس سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے بولی با خدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی مذبانی میں تنگی نہ ہوتی بکریاں بھی دو دراز ہیں یہ قطع کا زمانہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے کوشی میں ایک بکری ہے فرمایا امی مابود یہ کیسی بکری ہے بولی اسے کمزوری نے ریور سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کی کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دولو بولی وہا میرے ماں باپ تم پر قربان اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دولو اس گفتگو کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا سبحان اللہ اللہ کا نام لیا اور دعا کی بکری نے پاؤں پھلایا پھر بھرپور دودھ اتر آیا آپ نے امیہ مابود کا ایک بڑا سا بردن لیا جو ایک جماعت کو سودھا کرتا تھا اس پر انہیں اتنا دویا کے جاگ اوپر آ گیا پھر امیہ مابود کو پلایا وہ بھی پی کر شکم سے رو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا وہ بھی شکم سے رو گئے تو خود پیا پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دویا کے برتن بھر گیا اور اسے امیہ مابود کے پاں چھوڑ کر آگے چلے گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شور ابو مابود اپنی بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چھڑ رہی تھی آنکھتے ہوئے آ پہنچے اور دودھ دیکھا تو حیرس میں پڑ گئے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جب بکریوں دودھ دراز تھی اور گھر میں دینے والی بکری نہ تھی بولی با خدا با خدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک با برکت تارمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ اور یہ اور یہ حال تھا حضور محمد محمد نے کہا یہ تو وہی صاحبِ قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو اس پر ہمیں محمود نے آئی دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف کو کاملات کا ایسا نقشہ کہہ جائے کہ گویا سننے والا آپ کے اوپر آمنے سامنے دیکھ رہا ہے کتاب کے آخر میں یہ عصاف درچ کیا جائیں گے یہ عصاف سننے کر ابو محمد نے کہا اللہ یہ تو وہی صاحبِ قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بنائی ہیں بیان کی ہیں میرا ارادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ راستہ ملے تو ایسا ضرور کروں گا ادھر مکہ میں ایک آواز ابلی جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پھر رہا اور آواز یہ تھی اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کے بہترین جزا دے جو ام مقبید کے خیمے میں نازل ہوئے اور وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانا ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا آئے قصہ اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریات ہم سے سمیٹ لی بنو قاف کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور ہم محمدین کی نگہ داشت کا پڑاو مبارک ہو تم اپنے خاتون خاتونوں سے اس کی بکری اور بطن کے مطلق پوچھو تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ ہمیں معلوم نہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زہری مکہ سے یہ اشار پڑتا ہوا آیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چر رہے تھے اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے یہاں تاکہ وہ بلائی مکہ سے نکل گیا وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کا رخ فرمایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے راستے میں سراکہ بن مالک نے تواقع کیا اور اس واقعے کو خود سراکہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بن مدحلج کی ایک مجلس میں بیٹا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور میں ہمیں ہم بیٹھے تھے اس نے کہا اے سراکہ میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ ہی ہیں سراکہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں لیکن میں نے اس آدمی سے کہا یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے فلان اور فلان کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے ساتھ کے سامنے سے گزر گئے ہیں پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھائرا اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کہ پیچھے روک کر میرا انتظار کرے ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھوہڑے سے باہر نکلا لاتھی کا ایک سرہ زمین پر گسیڑ رہا تھا اور دوسرا اوپر ہی سرہ نیچے کا رکھا تھا اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پاس سوار ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ حسمِ ممول مجھ سے لے کر دوڑ رہا ہے یہاں تک کہ میں ان کے قریب آگا اور اس کے بعد گھوڑا مجھے سمیت پسلاؤں میں اس سے گر گیا میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جانا چاہا کہ میں انہیں زہر پچاس اکوں گا نہیں تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا وہ مجھے لے کر دھوڑنے لگا یہاں تک کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارت سننے لیا اور آپ اتفاہ نہیں فرماتے تھے جبکہ ابو بکر بار بار اٹھ کر دیکھ رہے تھے تو میرے گھوڑے کے آگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تا کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بہمشکل نکال سکا پھر بہرحال جا وہ سیدھا ہو کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے اسمان کی طرف دھوہ جیسے غبار اڑ رہے تھے میں نے پھر پانسے کے تیر قسمت معلوم کی اور پھر وہیں تھی نکلا جو مجھے اتنا پسند اس کے بعد میں نے ایمان کی ساتھ انہیں پکارا اور تو تو وہ لوگ ٹھائر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا تو اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا عنام رکھایا اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگاہ کی اور توشہ سازہ سمان کی بھی پیش کشت کی مذر انہوں نے میرا کوئی سمان نہیں اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازدار برتنا میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ عمل لکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن فہرہ کو کم دیا اور ان دونوں نے چمرے کے ایک ٹکلے پر لکھ کر میرے والے کر دیا اور میرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑ گئے اس واقعے سے مطلق خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک روایت ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ دعوانہ ہوئے تو قوم وارد تلاش میں تھی مگر سراکہ بن مالک بن جشن کے سواق جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پات سکا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینے چاہتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے بیانہ سراکہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگردہ ہیں کہنے لگا ادھر کی خورج کی خبر لے لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے اسی طرح لوگوں کو واپس لے گیا یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرید و سلمہ ملے یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس اور دست انہام کا اعلان کر رکھا تھا اسی کی لارج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ربو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تالہ انہا کی تلاش میں نکلے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے اور بات چھیت ہوئی تو نکل دل دیکھ بیٹھے اور اپنی قوم کے ستر آدمی سمیت وہیں مسلمان ہوئے پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندے باند لے جس کا سفید پھر پھرا ہوا لہراتا ہوا بشارہ سناتا تھا کہ ہم ان کا بادشاہ صلح کا ہم ہی دنیا کو عدالت و انصاف سے برپور کرنے والا تشریف لہا رہا ہے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر زبیر بن عوام رضی اللہ علیہ وسلم ملے یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے حضر زبیر رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو سوید پارچہ چاہت پیش کیے جب کبہ میں تشریف آگئے تھے دو شمبہ آٹھ ربیعالعور چودان نبوت یعنی ایک اجری مطابق تئیس تنور چھ سو بائیس عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبہ میں ورد ہوئے اور حضرت اوروہ اوروہ تم بن زبیر رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی اسی لوگ رضانت صبح ہی صبح خیرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ کے راہ تخت رہتے جا وہ تو بائیر کو دھوک سکت ہو جاتی وہ تو واپس چلے جاتے ایک روح توزیل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک بہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفعہ سفید کپڑوں میں مملوس جن سے چاند دی چھٹک رہی تھی تو شریف لار ہے اس نے بہود ہو کر نہائیت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں یہ رات ہمارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھی یہ سننے ہی مسلمانہ تھا اتھیاروں کی طرف دوڑے پڑے اور اتھیار سجدہج کا استعمال استقبال کی ہوں کے لیے ہوں انڈگڑے ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بن عمرو بن آف ساکنانِ کبا میں شور بلند ہوا اور تقبیر سنی گئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن کی خوشی میں نعرے تقبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے تحییہ نبوت پیش کیا اور گردوں پیش کی پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکونت چاہی ہوئی تھی اور یہ وہی نازل ہو رہی تھی ترجمہ اللہ آپ کا مولا اور جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین میں ہے اور اس کے بعد فرشتے آپ کی مددگار ہیں حضرت قروا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیانہ کے لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائنی جانب مڑے اور ربینی عمرو بن عوف میں تشریف لائے اور یہ دو شمعہ کا دن اور ربینی اول کا مہینہ تھا وہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے انسار کے جو لوگ آتے ہیں جنہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھانا تھا اسی دے وہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آگئی اس پر وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تارکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب لوگوں نے پچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال و دیدار کے لئے سارا مدینہ امنٹ پڑھا تھا اور یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نزید سر زمین پہ مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی ہاں یودین نبی حقیق نبی کی اس بشارک کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور جو قدوس ہے کوئی فارہ سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھا میں کلسون بن حدف اور کہا جاتا ہے کہ سعید بن لیسما کے مکان میں قیام فرمایا پہلا کور زیادہ قوی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا مکہ میں تین دوز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی انہیں ادا کر کے پیدا یہ مدینہ کا رکھ کیا اور کبھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آملے اور کلسون بن عدم کے یہاں قیام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھا میں کل چار دن دو شمبہ منگل بو جمعرہ یا دس سے زیادہ دن یا پانچ اور وانگی کے علاوہ چوبیس دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد کبھا کی بنیاد رکھے اور اس میں نماز بھی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی پانچویں دن یا بارویں دن یا چھبیسویں دن جمعہ کو آپ حکم علیہ کے مطابق سوار ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیر تھے آپ نے بنو النجار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معامل کا قبیلہ تھا اطلاع پہنچ جا دی تیچ راہ تھا وہ تلوار عمال کی آزر تھے آپ نے ان کے مہیت میں مدینہ کا رخ کی اور بنو سالم بیت آف کی عبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آگئے آپ نے بطنے وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا اور یہاں آپ مستد ہے کل ایک سو آدمی تھے اور وہ دن آ گیا مدینہ میں داخلی جمعہ کا دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یسرب کے بجائے مدینہ تو رسول شہر رسول پڑ گیا جسے مختصر مدینہ کہا جاتا ہے واہ میرے مولان کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا یہ نہایت تابناک تاریخی دن تا گلی کوچے تقدس تا محید کی کلمات سے گونج رہے تھے اور انسار کی بچیاں خوشی اور مسررت سے ان اشار کے نقمیں بکھے رہی تھے ان پہاڑوں سے جو ہے واجب الشکر علینا ما دولی دا ایوہ المحبوس فینا جیتل بالعمور المتا انسار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک آدمی کی یہ عرضو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں کیا فرمایا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے جس مکان ہم اللہ سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کے اونٹھے گرکیر پکڑ لیتے اور اس کرتے کہ تعداد دو سمان اور اتھیار افعال قریش رہے رہے تشریف لائیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹھنے کی راہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے ممہور ہے چنانچہ اونٹھنے میں سلسل چلتی لیے اور ایک اس مقام پر پہنچ کر بیٹھیں جہاں آج مسجد نبیوی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تاکہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی پھر موڑ کر دیکھنے کے بعد پرٹے آئی اور اپنی پہنی جگہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے یہ آپ کے نینحان والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹھنے کیلئے میں توفیق علائی تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نینحان میں قیام فرما کر ان کی عزت و عوضائی کرنا چاہتے تھے آپ بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد کیا معروض شروع کی لیکن ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے لپرکار کہا کچھاوہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آدمی اپنے کچھاوے کے ساتھ آئے ادھر حضرت صاحب ابن زرار رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اونٹھے کی نکیل پکڑی چنانچہ یہ اٹھنے انہیں کے پاس رہی صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سمروئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کسی حدمی کا گھر زیادہ قریب ہے حضرت ایوب انساری نے کہا میرا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہ میرا مکان اور یہ رہ میرا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لئے کی جگہ تیار کر دو انہوں نے ارز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرت تشریف لے چلے اللہ برکت دے چاند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امین المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں صاحب جادی ہیں حضرت ساطمہ اور امی قلسوم اور حضرت عصامہ بن زید اور امی ایمن بھی آگئی ان سب کو حضرت عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلے بھی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائشہ بھی تھی لے آئے تھے البتہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساب زہدی حضرت زینم حضرت عبداللہ آس کے پاس باقی رہ گئی انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لاسکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کو نجار آگیا نجار آگیا میں نے ان کی خدمت میں حضرت عقود کا دریافت کیا کہ اببا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا آتا تو یہ شر پڑتے ہیں ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمیں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو سمیلتی تو وہ اپنا کربناک آواز بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میری کردے اس خد اور جلیل خاص ہوگی اور کیا کس دن مجنونہ کی چشمے پر ورد ہو سکوں گا اور مجھے شاعتہ اور تفیل پہاڑ کے دکھلائی پڑیں گے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی خبر دی تو حق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ہمارے نزدیخ مدینہ کو اس طرح معبوب کر دے جیسے مکہ معبوب تھا اور یا ان سے بھی زیادہ اور مدینہ کے فضا سے اتبخش بنا دی اور اس کے سہلہ اور مطا اللہ اللہ کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جفہ پوچھا دے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالت مدلے یہاں تک آیات طیبہ ایک قسم اور اسلام کی نوت کا ایک اور دور مکی یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے حلقہ 18 میں مدنی زندگی کا ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم